بدترین دشمن علی نے بھی لکھا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا علی سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا چشم انسانیت نے نہیں دیکھا کہ مانگنے والے نے علی سے مانگا اور علی نے اسے خالی واپس بیجا مورخ کا کلم یہ جرت ہی نہیں کر سکا کہ وہ لکھ سکے کہ کوئی آیا ہوا اپنا پر آیا جس نے بھی تاریخ لکھی ہے اس نے خدا کی قسم کیا ویسے بھی ماہر حمضان میری آواز آتی رہی ارے سامین گرامی یہ تو ویسے بھی ماہر حمضان چل رہے ٹھیک ہے اور سورہ دہر کی ایک آیت اب ادرتاً میرے ذہن میں آگئی چلیے ذرا اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں علماء اور مفسرین اب شیعہ بات کرنا تو اور بات اہل سنت بھائیوں میں آسوان سے بڑا نام ہے شاہ ولیہ اللہ محدث دیلوی ان کی اولاد میں آتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی انہوں نے اپنی تفسیر تفسیر عزیزی میں اہل سنت بھائیوں نے لکھا ہے یہ تین راتوں تک پہلے دن رسول اکرم کی بیٹی کے گھر میں روزے رکھے گئے وقت افطار دروازے پہ دکل باب ہوا مولا علی نے کہا بہن فضا پتا کیجئے افطار کے وقت دروازے پہ کون آ گیا تو بی بی فضا نے مڑ کے آکے بتایا یا علی باہر سے آواز آ رہی ہے علی فرماتے ہیں اچھا باہر مشکین آ گیا بہن فضا ہم پنجدن پاک کی روٹیاں اٹھا کے اسے دے افطار سے پہلے ساڑے جے بندہ افطار تو پہلے کس نے ادھاری کھجور نہ دے میں مولا دی قسم میرے مولا پنجدن پاک دیں گے روٹیاں چاہ کے دے چھوڑی گیاں دوسرے دن پھر وقت افطار ہے دوبارہ دکل بابوئی بہن فضا رب دیکھئے یا علی دوبارہ وہی کل والی آواز ہے کل مسکین تھے آج یتیم آ گئے فرمایا آج بھی پانچ روٹیاں دے دو یہ سورہ دہر کی ان آیات کی تفسیر اہل سنت بیان کر رہے ہیں تیسرے دن پھر آ گئے بہن فضا آج کون ہے یا علی وہ جو پرانی آوازیں تھیں وہی آوازیں آ رہی ہیں پہلے دن مسکین تھے پھر یتیم تھے آج تیسرے دن اسیر آ گئے فرمایا آج بھی پانچ روٹیاں دے دیں عزت حسین کی قسم با خدا شاہ عبدالعزیز محدد سے دیل بھی لکھتے ہیں تین شاموں تک یہ سلسلہ چلتا رہا روزانہ پانچ 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 کر کے پندرہ روٹیاں اہل بیت کے گھر سے چلی گئیں اب آگے اہل سنت فیملی کا آسوان سے بڑا نام سامینے گرامی لکھتا ہے یاد رکھے زمانہ میں ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں پوری تین شاموں تک دنیا مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو دنیا کو بتاتے تھے آؤ آ کے دیکھو زہرا سے مانگنا بدت نہیں ہوتی